بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اس میں محمد بن سلمان طیب ارتکان اور دبائی کے یو اے ای کے شیخ زیادہ الناحیان اور پاکستان کے بدر آزم انوارولا کاکڑ وہاں پر موجود تھے وہاں سے پلستینیوں کے حق میں بات کی گئی اسوائل کے حوالے سے بات کی گئی اور عالمی منزہ نامے کی اوپر ڈسکشن کی گئی لیکن ان تمام کے تمام معاملات میں اس ساری صورتحال میں وہاں پر جس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا وہ تھا ایک ایسا لیڈر ایک ایسی توانہ آواز ایک ایسی برملا آواز ایک ایسا دو ٹوک انداز میں بات کرنے والا لیڈر جو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اسوائل کو اسوائل کی زبان میں جواب دے اور ایٹس ایٹ بچاتے اور انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کی دھچیاں اڑاتے اس طرح کا کوئی بھی وہاں پر لیڈر سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے وہاں پر شدید کمی کو محسوس کیا گیا ایک عالمی لیڈر کو اور وہ عالمی لیڈر امران خان ہے امران خان وہ عالمی لیڈر بن سکا ہے جو نہ صرف عالم اسلام میں ایک شہرت اور اہمیت رکھتا ہے بلکہ جو بینالقوامی سطح ہے وہاں پر بھی دنیا کے سامنے توٹوک انداز میں بات کرنے کو دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور اسی وجہ سے امران خان کی جانب سے absolutely not کا نعرہ لگایا گیا اور وہ جو نعرہ تھا absolutely not کا آخرکار وہ امران خان کے گلے پڑ گیا اور امران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور انٹرنیشنل طاقتوں نے یہ برداشت نہیں کیا یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا کہ کوئی ایک third world country سے اٹھ کے کوئی بھی لیڈر ہمیں آنکھیں دکھائے ہمیں انکار کرے ہمیں absolutely not کہے یہ امران خان کی کامیابی تھی اور اسی تخریر کو اسی لہجے کو اسی انداز کو اور اس طرح کے دو ٹوک بیان کو آج OIC کانفرنس میں اقوام عالم میں عالم اسلام میں شدید شدت سے اس کی کمی کو محسوس کیا گیا اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا دیکھیں پاکستان کے اندر تو ستحال آپ کے سامنے ہیں یہاں کے حالات و واقعات تو آپ کے سامنے ہیں کہ امران خان کو پیشلے تقریباً ساڑھے تین مہینے سے جیل میں رکھا گیا ہے پہلے اٹک جیل اور اس کے بعد اجیالا جیل میں نواز شریف کی وارسی کروا دی گئی ہے نواز شریف کو پہلے سہودی عرب بھیچا گیا وہاں سے اپرویول لینے کے لیے وہاں سے کنسنٹ لینے کے لیے وہاں سے ان کی ان کی اشیرواد لینے کے لیے اس کے بعد UAE پہنچایا گیا وہاں سے بھی اشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ دونوں نے دونوں نے دستہ شفقت رکھنے سے یا اشیرواد دینے سے یا سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نواز شریف جیسے شخص کو کسی صورت بھی اب سپورٹ نہیں کرے گے اس کے بعد نواز شریف نے موٹھایا اور پاکستان پہنچ گیا پاکستان کے اندر اب اس کے لیے تھوڑا بہت رستہ ہمار کیا جا رہا ہے اور یہ یہاں پر بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف چوتھی بار مزریعاصم بننے جا رہا ہے حالانکہ اس میں بھی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے اور نواز شریف کو جب اقتدار ملنا ہے حکومت ملنی ہے تو وہ جس طریقے سے ملنا ہے اس کا کچھا چھٹھا بھی کھل کر سامنے آ جائے گا اب حالات یہ ہیں کہ اب پاکستان کے اندر تو عمران خان جیل میں ہے نواز شریف اب یہاں پر ملاقاتیں اور سیاسی معاملات کو دیکھ رہا ہے لیکن عالمی منزہ نامہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے عالمی منزہ نامہ اس بات کا متقاضی ہے کہ عالمی سطح پر ایک ایسا لیڈر ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ دو ٹک انداز میں بات کر سکے اور وہ صرف امران خان ہے امران خان نے اپنے دور حکمت میں کیا کیا دیکھیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امران خان کی جو فورن پالسی تھی وہ پاکستان میں موجود تمام کے تمام ستر سال میں لیڈران کی نسبت کس قدر مختلف تھی اس کے اندر جو عالمی پہلو تھا بین القوامی پہلو تھا اور پاکستان کو ایک بہتر جاست کے طور پر اجاگر کرنے کا جو پہلو تھا وہ بڑا نمائع تھا امران خان کی جو فورن پالسی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے برابر کی سطح پر تمام ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں برابر کی سطح پر ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ وہ چاہے ایکنومک ڈیلز ہوں چویڈ ہوں سپارتی تعلقات ہوں یا جنگی معاملات ہوں اس میں ہم نے برابر کے معاملات اور برابر کے تعلقات کو لے کر چلنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک یہ ملک بات کرے کہ ہماری ڈیکٹیشن کو قبول کیا جائے یا سپر پاور یہ کہے کہ ہماری ڈیکٹیشن لی جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے عمران خان نے جو پالسی اپنائی اور اس میں جو اہمدرین موڈ آیا عمران خان کے جو دوری حکومت میں جو عمران خان نے مختلف ٹورز کیے ممالک کے دورے کیے وہاں پر عمران خان نے ان کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات بنانے کی استوار کرنے کی بات کی لیکن جو اہمدرین موڈ آیا وہ آیا تھا جب روس اور یوکرین کی جنگ چڑ گئی اس میں عمران خان نے کہا کہ ہم نے نیوٹرل دینا ہے اور ہم نے کسی کی سائد نہیں لینی ہم نے کسی طرف نہیں جانا ہم نے یہاں پر نیوٹرل دینا ہے یہ یورپین طاقتوں کو انٹرنیشنل طاقتوں کو اور خاص طور پر امریکہ کو بات راست نہیں آئی اور امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے اعلانیں جنگ کر دیا امران خان کے خلاف اور امران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکہ نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا اور امران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا یہاں کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملایا ان کو دولرز دیئے پیسہ دیا اور امپورٹڈ حکومت ریجیم چینج اپ پریشن کر کے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کر دیا تو آج عالم سطح پر جب یہ منظر نامہ سامنے آیا ہے جس میں پلسطین کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہاں پر تباہی عرب ربادی وہاں پر ویشیانہ بمباری وہاں پر مستقل طور پر جو برپریت اور ظلم سطح منظر آ رہا ہے اس کا خاتمہ اس کا خلاکمہ یا اس کے خلاف آباس اٹھانے والا صرف اور صرف امران خان ہو سکتا ہے امران خان کو آج جیل میں ڈالا گیا ہے امران خان کو آج پابندے سلاحصل کر دیا گیا ہے قید و بند کی شعبتیں امران خان برداشت کر رہا ہے تو عالمی سطح کی اوپر کوئی بات کرنے والا کوئی شخصیت اس بارے میں بات کرنے والی نہیں ہے آج اگر امران خان باہر ہوتا امران خان وزرعظم ہوتا امران خان اوائی سی کانفرنس میں جاتا امران خان اوائی سی کانفرنس میں شرکت کرتا اور وہاں پر جو اقوام عالم کے اور عالم اسلام کے ستاون اسلامی ممالک کے جو سربرہان تھے وہاں پر اگر کوئی طاقت پر آواز ہوتی توانہ آواز ہوتی بلند آواز ہوتی دو ٹک انداز میں کٹیگوری کے لیے کوئی جواب دے سکتا تھا تو وہ صرف صرف امران خان تھا امران خان کے اندر یہ جورت طاقت حمد یہ امران خان کے اندر اتنا دل گردہ اور جگرہ موجود ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کو للگ کر سکتا ہے لیکن وہاں پر ان لوگوں نے ضرور بات کی طیب اردکان نے محمد بن سلمان نے شیخ زاد النہیان نے لیکن وہاں پر کچھ ایسے تین چار اسلامی ممالک موجود تھے جو کہ پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر چکے ہیں وہ کس طرح سے اسرائیل کے خلاف بات کر سکتے تھے تو یہ امران خان تھا امران خان اپنے قائد قائد محمد علی جناہ کے بجن کے مطابق پاکستان کو کسی صورت بھی یہ سٹانس نہیں لینے دیتا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور یہ امران خان نے سٹانس لیا امران خان نے موقف اپنایا اور نواز شریف دور دور تک آپ کو نظر نہیں آتا انواراللہ کھاکڑ کی سپیچ کسی نے سنی نہیں نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوا تو امران خان کی کمی کو اقوام عالم میں اور عالم اسلامی میں شدد سے محسوس کیا موسیقی